سعودی عرب نے بلا اجازت عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنے والے اپراد پر دو ہزار چھسو چھسٹ ڈالر دس ہزار ریال جرمانہ آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کی خوامی سلامتی ٹیم نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مقدس شہر مکہ مکرمہ کے حدود میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر بھی دو سو چھسٹ ڈالر ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جائے گا قومی سلامتی کے ادارے نے بتا کہ نئے جرمانے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مملکت کے احتیاطی اور حفاظتی اقتامات کا حصہ ہے ان کا مقصد بات کو یقینی بنانا ہے اور عمرے کے دوران میں تمام تدابی اور احتیاطی خوانین پر عمل کیا جائے اسلام کے مقدس ترین شہر میں عمرے کے لیے جانے کی فاہش من اپراد کو مسجد حرام میں داخل ہونے کا اجازت نامہ بھی حاصل کرنا ہوگا یہ اجازت نامہ سعودی عرب کے کوویڈ نائنٹین کے ٹریکنگ ایپس توکلنا اور اتمران کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے وزرات حج و عمرہ کے جمعرات نو سپتمبر سے روزانہ ستر ہزار اپراد کو عمرے کی اجازت دینے کا اعلان کیا گیا تھا وزرات نے ایک ٹویٹ میں احتیاطی تدابیر عمل درامت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مجاز حکام کے ساتھ مل کر روزانہ عمرہ کرنے والے آزمین کی گنجائے ستر ہزار تک بڑھائی جا رہی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزرات حج و عمرہ نے نو اگرس سے مختلف ممالک سے بتدریج عمرے کی درخواستوں کی وصولی شروع کر دی تھی نیز وزرات حج و عمرہ بتدریج ماہانہ بیس لاکھ تک آزمین کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے کے لیے افتامات کر رہی ہے وزرات نے اس بات کی بھی تصدیف کی ہے کہ بارہ سے اٹھرہ سال کی عمر کے زائرین کو گھرے لو عمرہ پرمیٹ جاری کیا جائے گا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے کوویڈ نائنٹین کی ویکسن کی دونوں خوراں کے لگوا رکھی ہو